اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو آج سے لاکھوں سال پہلے دنیا پر سمندروں اور جنگلوں کی حکمرانی تھی۔ اور انسان انہی جنگلوں کا حصہ تھے، جنگل انسان کو خوراک، پھل اور گوشت مہیا کرتا تھا۔ انسان سوتا بھی جنگل اور غاروں میں تھا اور جب بیمار ہوتا تھا تو اپنا علاج بھی جنگلی جڑی بوٹیوں سے کرتا تھا۔ پھر جب آگ دریافت ہوئی تو انسان نے جنگل کی لکڑی سے اندھن کا کام لیا، اس کے علاوہ یہ آگ اسے نہ صرف شدید سردی سے بچاتی تھی، بلکہ درندوں سے بھی تحفظ خراہم کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کا ارتقاء ہوتا گیا تو انسانوں نے تحفظ کی خاطر مل جل کر رہنا شروع کر دیا اور جنگل کے درختوں کو کاٹ کے بستیاں بسانی شروع کر دی۔ ماہرین ارضیات کے مطابق ارتقاء کا یہ عمل لاکھوں سالوں پر محیط ہے، ان لاکھوں سالوں میں انسانی آبادی بڑھتی گئی اور جنگلات سکڑتے گئے۔ دنیا میں حیات کی بقا کے لیے جنگلوں کا وجود بہت ضروری ہے اور ان جنگلوں میں سب سے اہم جنگل ایمازون کا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگل سالے پانچ کروہ سال پرانا ہے، اس کا کل رقبہ پچپن لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جبکہ پاکستان کا رقبہ سات لاکھ پچانوے ہزار مربع کلومیٹر ہے۔ یعنی پاکستان سے سات گنہ بڑا یہ جنگل ہے۔ یہ جنگل نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے جن میں برازیل، کولمبیا، پیرو، بینیزوئیلا، ایکویڈر، بولیویا، گیانا، سرینام اور فرانسیسی گیانا شامل ہے۔ ارت کی بیس فیصد ایکسیجن صرف ایمیزون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں، دنیا کے چالیس فیصد جانور چرند پرند، ہشرات الارز ایمیزون میں پائی جاتے ہیں۔ یہاں چار سو سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں، ان کی آبادی کا تخمینہ پنتالیس لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ اکیسمی صدی میں بھی جنگلی سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں ایسے زیریلے ہشرات الارز بھی پائی جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کٹ لے تو وہ چند منٹ میں مر جائے گا۔ ایمیزون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کی لمبائی سات ہزار کلومیٹر ہے، دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہے۔ ایمیزون کے جنگلات میں سات فیصد جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں، یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں ان کے پرندوں تک کو دبوچھ لیتی ہے۔ یہاں پھلوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہے۔ مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض دس فیصد حصے تک ہی جا سکے ہیں۔ ایمیزون اپنے سینے میں قدرت کے ہزاروں راز دفن کیے ہوئے ہیں۔ درحقیقت یہ قرآن عرض پر قدرت کا ایک عظیم شاہکار اور عجوبہ بھی ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ بھی ہے کہ جدید سائنسی دور میں بھی ابھی تک اسے مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا ہے۔ بقول ماہرین حیاتیات اس جنگل کا دس فیصد حصہ ہی دریافت کیا جا سکا ہے۔ یہ جنگل کم اور ایک الگ دنیا زیادہ ہے جس میں حشرات الارض، چرند پرند اور جانور پنا لیے ہوئے ہیں۔ کیا جنگل کی یہ عظمت کا مظہر نہیں کہ ہما وقت کروڑوں جانداروں کی خوراک پانی اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے دوا بھی مہیا کرتا ہے۔ ایمازون جنگل ساؤتھ امریکہ کی معیشت کا اہم ستون تصور کیا جاتا ہے۔ خطہ ایمازون سے بہت سی اشیاء دنیا بھر میں برامت کی جاتی ہیں جن میں سرے فہرست مویشیوں کا گوشت، خالیں، لکڑی، سویا تیل اور گیس، مدنیات اور قیمتی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ ماہرین معاشیات کے مطابق پورے برعظم کے جی ڈی پی کا ستر فیصد حصہ ایمازون کے یہ جنگلات مہیا کرتے ہیں۔ اور کسیر تعداد کی برامدات کے باعث اس خطے کی فیقس آمدن میں خاطر خواہ اضافہ انہی جنگلات کے سبب بتایا جاتا ہے۔ اس جنگل کی وسط اور گھنے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایمازون میں ہوں اور بارش برسنے لگے تو بارہ منٹ تک بارش کا پانی اب تک نہیں پہنچ پائے گا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے کئی حصوں میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی، دن میں بھی رات کا گمان ہوتا ہے۔ دو ہزار تیرہ میں ایک کینیبین سیہ اس جنگل میں راستہ بھٹک جانے کے بائیس چار سال بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔ عالمی میار کے مطابق کسی بھی ملک میں جنگلات کا رقبہ اس کے کل رقبے کے کم از کم پچیس قیصد کے برابر ہونا ضروری ہے۔ جبکہ روش میں اس کے رقبے کے تناسب سے بیس فیصد، برازیل کے بارہ فیصد اور کینیڈا کے نو فیصد حصے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں ممالک دنیا میں بلترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ بد قسمتی سے پاکستان کے ٹوٹر رقبے کے صرف چار فیصد حصے پر جنگلات قائم ہیں۔ اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں۔